بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں ایک انتہائی بوری خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں پاکستان ورسلس سری لنکا میچ میں ایک مردبہ پھر تیز بارش شروع ہو چکی ہے جس کے بعد میچ تاخیر سے شروع ہونے کے چانس ہیں اور میبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ میچ نام بھی شروع ہو ابھی جو اس وقت لیٹسٹ سیچوشن ہے اس کے مطابق کافی تیز بارش اس وقت چل رہی ہے اور میچ فیلال ٹائم سے تو نہیں شروع ہوگا اگر شروع ہوگا بھی صحیح تو یہ کم عورز تک محدود کر دیا جائے گا دوستو یہ پہلا میچ تھا پاکستان ورسلس سری لنکا کے درمیان اور میں نے پہلے ہی ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کل ہی بتا دیا تھا کہ اس میچ میں تقریباً 80 سے 90 فیصد چانسز ہیں کہ بارش ہو اور پھر میچ کافی لیٹ شروع ہوگا اور انتہائی کم عورز تک محدود کر دیا جائے گا اور یہ بھی چانسز ہیں کہ میب بھی ہو سکتا ہے کہ میچ شروع ہی نہ ہو اور اس کے بغیر ہی ختم ہو جائے تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ بارش کتنے ٹائم تک رہتی ہے اگر بارش رک جاتی ہے یا پھر ابھی ٹائم تو افیشلی طور پر پاکستان کرکٹ بورڈ یا آئی سی سی کی جانب سے نہیں بتایا گیا کہ کس ٹائم تک اگر میچ شروع ہوتا ہے تو آورز کم کر دیے جائیں گے یا وہی پچاس سور رہیں گے یا پھر کتنے ٹائم تک اگر میچ شروع نہ ہوا تو میچ ٹوٹلی ڈراؤ ہو جائے گا تو یہ سب کچھ ابھی ڈیٹیل سامنے نہیں آئی جیسے ہی آتی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس وقت جو لیٹسٹ ابھی اپ ڈیٹ آئی ہے کہ ایک مرتبہ پھر بارش شروع ہو گیا اس سے پہلے بھی بارش ہو رہی تھی لیکن بیچ میں بارش بلکل تھم گئی تھی اور موسم صاف ہو گیا تھا لیکن اب دوبارہ انتہائی تیز بارش پہلے سے بھی زیادہ تیز بارش شروع ہو گیا جس کے وجہ سے میچ کافی زیادہ لیٹ ہونے کا خطشہ پیدا ہو گیا ہے کیونکہ پچھ بھی ساری گیلی ہو گئی ہے اور یہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے کافی زیادہ مشکلات پیدا ہوں گی جنہوں نے ٹکٹس لے رکھی ہیں ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو گیا اور وہ کافی بیچین تھے کہ کسی طریقے سے پاکستان اور سن لنکہ کا میچ شروع ہو اور ہم سٹیڈیوم میں جا کر میچ دیکھیں تو اب یہ کافی مشکل ہوتا نظر آ رہا ہے کیونکہ وہ اگلا مزہ نہیں رہے گا اور میبھی اگر میٹ شروع بھی ہوتا ہے تو بہت کم عوض تک محدود ہو جائے گا کومنٹس میں آپ ضرور بتائیے گا کہ کیا میٹ شروع ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا اور اگر میٹ شروع ہوتا ہے تو کتنے عوض تک محدود ہو جائے گا اپنی قیمتی رائے کے ظاہر کیجئے ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں اللہ حافظ